اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو میر چینل تو لیں جی پہلے کی طرح آج بھی میری ویڈیو فول ٹپس این ٹک سے بھری ہوئی ہے جس کو دیکھ کر جس کو جان کر آپ کی زندگی ہو جائے گی آسان اور آپ کے کچن آپ کو کچن کے کاموں میں گھر کے کاموں میں دیر نہیں لگے گی اور بس تھوڑی سی ٹپس این ٹکس کو فولو کر کے جب آپ گھر کے کام اور کچن کے کام کریں گے تو جو آپ کا گھنٹوں کا کام ہے وہ منٹوں میں ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے جو چینل پہ نہیں وہ جل جل سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آکن کو پریس کرنا بلکل مت بھولے کیونکہ اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اور نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے گی تو آپ کو ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی تو چلے جی بینا ڈائم ویسٹ کیے آ جاتے ہیں ٹپ نمبر ون کی طرف اور ٹپ نمبر ون جی میری یہ ہے ہمارے گھروں میں آئل کے پیکٹ اور گھی کے پیکٹ تو آتے ہی ہیں اور ہر گھر میں آتے ہوں اور ہم کیا کرتے ہیں آئل نکالتے ہیں اور گھی نکالتے ہیں اور ان پیکٹ کو ہم پھینک دیتے ہیں اب آپ نے یہ پیکٹ نہیں پھینکنا آج میں آپ کے ساتھ آئل کے پیکٹ کو لے کر اتنی اچھی ٹپ کو شیئر کروں گی آپ کو پتا ہے کہ گھر میں جب آٹا وغیرہ ہم گھوند کر رکھتے ہیں یا تھوڑا سا آٹا بچے جاتا ہے اور پھر ہم اس کو کسی ایٹ ایٹ کنٹینر میں ڈالتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں یا کبھی ایسے بال میں ڈالتے ہیں اوپر پلیٹ رکھ دیتے ہیں اور آٹا اوپر سے کتنا زیادہ بلیک بلیک ہو جاتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے لینا ہے یہ آئل کا پیکٹ اور آئل کے پیکٹ کو نہ اوپر سے سارا کٹ کر دینا آپ کو پتا ہے آئل یا گھی کا پیکٹ ہم ایک سائٹ سے کٹ کرنے بھر اب کہ ہمیں اس کو اوپر سے سارا کٹ کر دینا ہے اور سارا کٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہماری تھیلی سی بن گئی ہے اور آئل اس میں نکال بھی لیں بھر یہ دیواروں کے ساتھ جو شوپر کی دیواریں اس کے ساتھ تو لگائی ہوتا ہے اور اب یہ آٹے کو پکڑنا ہے اور پکڑ کے ڈال دینا ہے ہم نے اس پیکٹ میں اور آپ یقین کریں کہ آئل کے پیکٹ میں یا گھی کے پیکٹ میں آپ آٹا ڈال کے رکھیں گے تو چار سے پانچ دن بھی ہمارا آٹا پڑا رہے گا تو یہ بلیک نہیں ہوگا حالانکہ فیلحال تو ہمیں تازہ آٹا ہی استعمال کرنا چاہیے بھر یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اندازہ جتنا مرضی بھی ہم رکھیں نہیں اندازہ رہتا آٹا پھر بھی بچی جاتا ہے تو آپ ارام سے یہ پیکٹس رکھیں اور آٹا جب بھی آپ کا بچے اس پیکٹ میں ڈال کر آپ اس کو فریج کی شیلف پہ رکھ لیں نہیں تو فریج کے ڈور میں رکھ لیں ہمیشہ ہمارا آٹا تازہ ہی رہے گا اور ادھر یہ آ جاتے ہیں ٹپ نمبر ٹو کی طرف اور ٹپ نمبر ٹو بھی میری بڑی زبدسی ہونے والی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ ایسے جار ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں یہ میرے پاس جار تھا چھلکے کا تو میں نے اس میں ڈال دیا ہے یلو فوڈ کلر یعنی بریانی والا کلر میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جار ہمارے پاس ہوتا ہے بٹ اس کا ڈھکن گھم ہو جاتا ہے نئی گھم نہ بھی ہو تو وہ ٹوٹ جاتا ہے اور پھر ہم کیا کرتے ہیں جار کو پکڑتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں بٹ اب آپ نے اس کو بلکل نہیں پھینکنا آپ نے ایسا کرنا ہے آپ نے لے لینا ہے بلون اور بلون کو اوپر سے آپ نے کٹ کر دینا اور نیچے والی چیز کو پکڑ کے آپ نے اس پہ اچھے طریقے سے چڑھا دینا ہے اور یہ دیکھیں بلون چڑھانے سے یہ جو ہمارا جار ہے یہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اور چیز بھی اس میں سے کوئی نہیں گرے گی اور یہ بڑی زبردستی ٹپ ہے آپ اس کو ضرور اسمائیے گا اور ایسے چھوٹی چھوٹی ٹپس کو جب ہم فولو کریں گے تو ہمارے کچن میں ہماری زندگی آسان ہوگی یہ جی ہے میرے پاس سرب کی بوتل اور اکثر جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور مائیں جب بچوں کو کہیں لے کر جاتی تو کیا کرتی ہیں اپنے ہینڈ بیک میں رکھ لیتی ہیں سرب کی بوتل کے بچوں کو فلو زکام یا بخارنا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے کہ اکثر نہ وہ ہینڈ بیک میں گرتے رہتے ہیں تو یہ بلون والی ٹپ نا سرب کی بوتل کے لئے بھی بڑی بیسٹ ہے آرام سے آپ بلون کو کٹ کریں اور نیچے والے پارٹ کو سرب والی بوتل کے اوپر چڑھا دیں اور یہ دیکھیں اب اس کو جیسے مرضی آپ حلائیں اس میں سے سرب باہر نہیں نکلے گا اور جب سرب باہر نہیں نکلے گا تو ہمارے ہینڈ بیک میں رکھی ہوئی چیزیں بھی ضائع نہیں ہوں گی اور نہ ہوں گی گندی تو یہ بڑی زبر سے اسی ٹپ ہے یہ دونوں آپ نے ضرورت مانی اور مجھے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بتانا ہے تو ادھر جی آجاتے ہیں ٹپ نمبر تھری کی طرف اور ٹپ نمبر تھری جی میری یہ ہے اکثر جب ہم کوئی چیز فرائے کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی کھانا بنا رہے ہوتے ہیں چاول وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں روٹیاں بنا رہے ہوتے ہیں تو اکثر ہمارے کیا ہوتا ہے ہاتھ پر بھاپ پڑ جاتی ہیں ایسے جب ہم کوئی چیز فرائے کر رہے ہیں تو چھیٹے پڑ جاتی ہاتھ پہ اور ایک دم سے بہت زیادہ جلن ہونے لگ جاتی ہے اور اس جلن کو دور کرنے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے فوری اس پہ پانی نہیں ڈالنا ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے لے لینا ہے تھوڑا سا بیکنگ سوڈا اور سوڈے میں ہم نے ڈال لینا ہے تھوڑا سا پانی اب اس کو ہم کریں اچھے طریقے سے مکس اور مکس کرنے کے بعد جس جگہ پہ آپ کو روٹی کی بھاپ پڑی ہے آپ کو جلن دو سے تین منٹ بعد آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ یہاں ہمیں کوئی جلن وغیرہ ہو رہی تھی اور اگر تھوڑا سا زیادہ بھی جل جائے تو بیکنگ سوڈا پانی میں مکس کر کے لگائیں اور اس کے لگانے سے کیا ہوگا پھر چھالے وغیرہ بھی بلکل نہیں پڑیں گے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کچن میں ہمارا تھوڑا بہت ہاتھ جال جاتا ہے تو ہم سنگ کے نیچے سنگ کے ٹائپ کے نیچے ہاتھ رکھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے نشان بھی پڑ جاتا ہے اور چھالے بھی پڑ جاتے ہیں جب آپ بیکنگ سوڈا فوری لگائیں گے تو اس سے کیا ہوگا نہ چھالے پڑیں گے اور جلن بھی جلدی ہتم ہو جائے گی اور ادھر جی آ جاتے ہیں ٹپ نمبر فور کی طرف اور ٹپ نمبر فور جی میری بلون کے حوالے سے ہے آپ کو پتہ ہے کہ کچن میں کام کرتے ہوئے یا گھر کے کاموں میں کو کرتے ہوئے اکثر ہمیں ربڑ کی ضرورت رہتی ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ربڑ مل نہیں رہے ہوتے تو ہم نے کیا کرنا ہے اور اگر مارکٹ سے ہم ربڑ لاتے ہیں تو وہ کافی مہنگے بھی آتے ہیں تو بس یہ بلون تو اکثر ہم بچوں کے لیے گھر میں لاتے رہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پکڑنا ہے بلون اور اس کے اگلے پارٹ کو آپ نے اچھے طریقے سے پہلے کٹ کر لینا جو نیچے والا پارٹ رہ جائے تو اس کے بھی آپ ربڑی بنا لیں اور دو بلون سے آپ دیکھیں گے کہ دس سے پندرہ ربڑ ہمارے ایزی بن جیں گے اور جو نیچے والا پارٹ بجیں تو جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر کوئی ہمارے جار کا ڈکن وغیرہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے لیے آپ رکھ لیں اور ایک بلون سے ہمارے بہت زیادہ کام ہو سکتے ہیں وہ کیسے جب ہم ایسے تھوڑی سی ٹپس اور ٹرک کو فولو کریں گے اور دیکھیں کیسے کلر فور میں نے ربڑ بینڈ بنا لیے اور ادھا جی آ جاتے ہیں ٹپ نمبر 5 کی طرف اور ٹپ نمبر 5 جی میری چاولوں کے حوالے سے ہے اور مجھے کافی زیادہ کمنٹ بھی آتے ہیں کہ ہمیں چاولوں کو دیر تک ہم کیسے سٹور کر سکتے ہیں کہ ہمارے چاولوں میں کیڑا وغیرہ نہ لگے تو میں بلکل چھوٹی سی معمولی سے ٹپ لے کر آگئی ہوں آپ کے لیے کہ ہم کیسے زیادہ دیر تک چاولوں کو سٹور کر سکتے ہیں اور وہ دونوں چیزیں ہمارے کچن میں ہی موجود ہیں اور ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو میری بہنوں کو پتا ہو اور کچھ کو نہ پتا ہو تو بس یہ چھوٹی سی آپ ٹپ ہے آپ نے اس کو فولو کرنا ہے اور اپنی زندگی کو بنانے آسان ہم نے لے لینی ہے ہم لے لیں گے ایک چھوٹا سا ململ کا کپڑا اور اس میں میں ڈالوں گی نمک اور حلدی اور آپ کو پتا ہے کہ نمک اور حلدی کی جو سمیل آپس میں مل کر بنتی ہے نا کیڑوں کو وہ ناگوار گزرتی ہے اور اس میں سسری اور سنڈیاں بلکل نہیں پیدا ہوں گی نمک کی وجہ سے سنڈیاں وغیرہ پیدا نہیں ہوتی اور حلدی کی وجہ سے سسری وغیرہ پیدا نہیں ہوتی اور ان دونوں کو مکس کرنے کے بعد اس کی میں بنا دوں گی پورٹلی اور اب آپ جس بالٹی میں رکھتے ہیں چاول یا جہاں بھی آپ چاولوں کو سٹور کرتے ہیں آرام سے یہ پورٹلی کو پکڑیں اور اس کو آپ گرا نہ لگائیں چاہے وہ ربر بینڈ لیں اور ربر بینڈ سے اچھے طریقے سے اس کو گرا کو اوپر سے نہ بند کر دیں اور اگر ربر بینڈ نہیں ہے تو بلون کا جیسے میں نے بتایا اس کو بنا کر رکھیں اور اگر بلون بھی نہیں ہے تو اس کو آرام سے اوپر آپ گرا لگا سکتے ہیں اور اب جی ایسے ہی آپ جہاں اپنے چاول رکھے ہیں وہاں سے چاولوں کو نکالیں اور بلکل نیچے کر کے چاولوں کے رکھ دیں نہیں تو درمیان میں رکھ دیں اور آپ یقین کریں پورا سال بھی آپ کے چاول پڑے رہیں گے تو سنڈی وغیرہ بلکل نہیں لگنے والی یہ میرا خود ازمایا ہوا فارمولا ہے اور ادھا جی آ جاتے ہیں ٹپ نمبر سکس کی طرف اور ٹپ نمبر سکس بھی میری بڑی زبدسی ہونے والی ہے اور میں کوشش یہ ہی کرتی ہوں کہ آپ کے لیے ایسی ٹپس اور ٹرکس لے کر آہوں جو گھر سے اور کچن سے ریلیٹڈ ہو جس سے آپ کی زندگی میں آسانی پیدا اور یہ جی میرے پاس شیشے کے گلاس ہیں اور شیشے کا جگ ہے اور اکثر گھروں میں شیشے کا پورا پورا ڈینر سیٹ بھی ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے اس کو یوز کرتے رہتے بٹ ایک آس ٹائم پہ ان کی شائننگ ہتم ہو جاتی ہے تو بس میں اور یہ دیکھیں یہ نیچے شیشے کے گلاس دھولے بھی ہوں تو اس کے پیندے پہ نشان لگنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور بس جی جب ہمیں پتا چلے کہ ہم نے کافی دیر تک ان چیزوں کو استعمال کر لیا تو ظاہر ہے پھر اس کو کیا ہم کریں گے پھینکیں گے پھینکنا نہیں نہ کسی کو دینا ہے آپ نے اس کو خود نیو کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے لے لینا ہے ایک چمچ نمک کا اور میں تھوڑے سے آپ کو دھو کر بتا رہی ہوں جب آپ نے پورا ڈینر سیٹ دھونا ہو تو آپ زیادہ بنا لیں اور ایک چمچ میں لے لوں گی صرف کا صرف جو بھی آپ کے گھر میں موجود ہو آپ وہ ہی ڈال دیں آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ ڈیٹرجن کپڑوں کی صفائی کر سکتا ہے تو بھرطنوں کی تو بڑی زبردست طریقے سے کرے گا اور اب جی میں اس میں ڈال دوں گی تقریبا آدھے کپ کے برابر میں سرکہ ڈال دوں گی میں یہ اپنے گلاسوں کے لیے بنا رہی تھی آپ نے جو بھی اپنا ڈینر سیٹ کے لیے بنانا ہو وہ بنا لیا اور آپ کو پتہ ہے کہ سرکہ جو ہے یہ کلیننگ کا بہت زبدست کام کرتا ہے اور جہاں آپ کو چیزوں میں چمک لانی ہو آرام سے آپ سرکہ کا استعمال کر لیں اور یہ ہر کچن میں موجود ہوتا ہے اور اب جی ان ساری چیزوں کا میں کروں گی اچھے طریقے سے مکس اور ضرورت اگر آپ کو پڑے تو آپ اس میں ریاکشن دیکھ لیں اور ادھر ریاکشن ہو رہا ہے تو ظاہر ہے برطن بھی ہمارے یہ جگ مگا دے گا اور یہ جو شیشے کے گلاس اور جگ تھا اس کی شائن ہو رہی تھی ہتم اور اس کے پیندر میں بھی نشان لگے ہوئے تھے تو آپ یقین کریں بس ہلکا سا ہم اس کو لگائیں گے اور پانچ منٹ کے لیے چھوڑیں گے اور پھر آپ ریزرٹ دیکھئے گا اور ادھر جی میں سپنج سے اس کو لگاتی جاؤں گی اور اگر ضرورت پڑے تو آپ دوسری سائٹ سکوچ بریٹ سے بھی اس کو رب کر سکتے کیونکہ سکوچ بریٹ سے کوئی نشان وغیرہ نہیں پڑتے اور آپ کو پتا ہے کہ جو شیشے کی کلیننگ ہوتی ہے نا سرکے سے بڑی اچھی ہوتی ہے اور سرکے کی مدد سے نا جو شیشے کے گلاسوں پر کوئی نشان وغیرہ یا سکریچ وغیرہ پڑھیں گے نا وہ بھی بالکل ختم ہو جائیں گے اور اتنی زبردہ سی چمک نکلے گی نا ہمارے یہ گلاسوں کی جگ کی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے اور ایسے ہی میں دھولوں گی جگ کو بھی اور جگ کے ہینڈل کو اور آپ کے گھر میں جتنے بھی جگ ہیں شیشے کے گلاس ہیں کٹوریاں ہیں سب کو اس جو میں نے ریمیڈی ہوم میٹ بنائی ہے اس کو بنائیں اور دھویں اور اس کو آپ شیشے کے وہ جو شوکس وغیرہ کے شیشے ہوتے ہیں اس کو کلین کرنے کے بلی استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کے گھر میں جہاں جہاں شیشے والی چیزیں ہیں آپ اس جو میں نے ریمیڈی آپ کو بتائیے اس سے کلین کر سکتے ہیں اور آپ یقین کریں کہ آپ کے گھر کے برطن آپ کے شوکس کے شیشے اور ونڈو پہ بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ہر چیز جگ مگانے لگ جائے گی آپ نے اس کو بس ٹرائے ضرور کرنا ہے اور ان کو دھونے کے بعد کچن میں ہمارا ایک ٹاول ہونا چاہیے جب بھی ہم برطنوں کی ایسی کلیننگ کریں یا دیواروں وغیرہ کی کلیننگ کریں تو آرام سے کچن کے ٹاول سے ہر چیز کو کر لیں اور ادھر یہ دیکھیں اب ٹاول سے میں اس کو اچھے طریقے سے کلین کروں گے ایسے ہی جب بھی آپ شیشے وغیرہ کے برطن دھویں یا کوئی بھی آپ کو لگے کہ ہم برطنوں کی اچھے طریقے سے کلیننگ کر رہے ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے ٹاول سے ساف کر کے خوشک کر کے ہی رکھیں پھر اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ کلین کرنے کے بعد جب ہم اس کو کسی کپڑے سے کر لیتے ہیں خوشک تو پھر اس کی چمک اور نکل آتی ہے اور پانی کے جو داگ پاٹ جاتے ہیں وہ بھی بلکل ختم ہو جاتے ہیں اور ادھا جی یہ دیکھ لیں فائنل لوگ اس کی چیک کر لیں کہ کیسے یہ جگ مگانے لگ گئے اور خوشبو تو کمال کیا رہی ہے تو ہے نا زبادہ سے ٹپ آپ لوگوں کے لیے اور ادھا جی آ جاتے ہیں ٹپ نمبر سیون کی طرف اور ٹپ نمبر سیون جی میری یہ ہے میں نے وہ جو سلوشن بنایا تھا اب میں لے لوں گی ایک توتھ پرش اور اس کی مدد سے میں کروں گی ان سارے سویچ کو صاف آپ کو پتہ ہے کہ جو چولے کے یہ بٹن ہوتے ہیں اس میں اکثر چکناہٹ وغیرہ اور ڈسٹ وغیرہ جب ہم روٹیاں وغیرہ بناتے ہیں تو خوش کاتا اڑوڑ کر بھی ان میں پڑتا ہے اور ویسے بھی دسٹ ویسے بھی ان میں کافی زیادہ چکناہٹ ہوتی ہیں تو بس اب یہ توتھ پرش کی مدد سے میں اس کو اچھے طریقے سے کلین کروں گے اور جو یہ میں نے ہومیٹ سلیوشن آپ کو بنا کر بتایا ہے یہ دیکھیں اس میں سے زنگ اتر رہا ہے آپ کو میں نے کہا ہے کہ سرکہ کلیننگ جہاں جہاں بھی ہم نے کرنی ہو سرکہ بہت اچھا کام کرتا ہے اور ایک تو یہ میرا بٹن اتر جاتا ہے میں نے اتار لیا ہے دوسرے کافی زیادہ مضبوطی سے لگے ہیں تو بس اس کو ایسے ہی رہنے دوں گی اور یہ بریش کی مدد سے اندر تک ہی ہو جائے گا اور کوشش کریں اگر اترتے ہیں تو اتار کر اچھے طریقے سے اندر تک کلیننگ کر لیں اور جو میں نے آپ کو سلیوشن بتایا یہ تو ہے ہی بڑا زبردست اور اچھے طریقے سے اب یہ میں سارے اس کی سوچ کی کر لوں گی یعنی کہ بٹنوں کی کر لوں گی صفائی اور آپ کا پتہ ہے اگر یہ جام ہو جائیں تو چولہ جلانے میں بھی کافی زیادہ ہمیں ٹینشن لگتی ہے پھر بزار سے ہمیں آدمیوں سے یہ ٹھیک کروانے پڑتے ہیں تو ہمیں وہاں تک نوبت ہی نہیں لے کر جانی چاہیے کہ جب ہماری چیزوں کا بلکل یہ بند ہو جائیں اور پھر اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے ہمیں کسی آدمی کو بلانا پڑے گھر یا باہر مارکٹ میں لے کر جانا پڑے اور ظاہر ہے کہ ان سارے کاموں پہ ٹائم بھی ہمارا ضائع ہوتا ہے اور پیسے بھی لگتے ہیں تو بس ایسی چھوٹی چھوٹی ٹیپس اور ٹکس کو فولو کر کے ہم ایسی ساری چیزوں سے بس سکتے ہیں تو بس ویک میں ایک سے دو دفعہ اس کو ضرور کر لیں اور ادھر جی آ جاتے ہیں ٹپ نمبر ایڈ کی طرف اور ٹپ نمبر ایڈ جی میری ہے ونڈو کی کلیننگ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ایلمونیم کے جو ونڈو ہوتی ہے اس کے پیچھے نیٹ ہوتی ہے وہ بھی کافی زیادہ میسی ہو جاتی ہے اور اس کو پھر ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم نے اس کو کیسے کلین کرنا ہے اور یہ ونڈو کی نیچے والی سار اور یہ جی میرے پاس کوٹ کو صاف کرنے والا بریش ہے تو آپ نے لے لینا ہے اس بریش کو اور آپ نے اس کو ایک سے دو دفعہ جب یہ نیٹ پر رب کرنا ہے تو ایسے یہ کلین ہو جائے گی جیسے اس پہ کبھی ڈسٹ لگی نہیں تھی اور کوٹ والے بریش سے اس کی کلیننگ بڑی زبردست ہی ہوتی ہے جن کے گھروں میں یہ کوٹ والا بریش ہے تو وہ سمجھے کہ آج سے ہماری ونڈو گندی ہو نہیں سکتی جہاں بھی آپ کو لگے کہ تھوڑی سی یہ ونڈو گندی ہو رہی ہے وہ آرام سے بریش کوٹ والا لیں اور اس کو ونڈو پہ ماریں اور ونڈو ہمارے بڑی اچھے طریقے سے ہو جائے گی کلین اور اب جی آگئی ہے بارے اس کی اندر والے پارٹ کی تو اس کو ہم توتھ بریش سے کریں گے اچھے طریقے سے کلین اور آپ کو پتہ ہے کہ جہاں چھوٹی چھوٹی جگہ پہ ہمارا ہاتھ نہیں جا سکتا وہاں پہ ہم اس بریش سے کلیننگ کر سکتے ہیں بڑی اچھے طریقے سے اور علمونیم کی کھڑکیاں لگتی تو خوبصورت ہے بٹ ان کو کلین کرنا کافی مشکل ہوتا ہے تو میں نے آپ کو یہ چھوٹی سے ٹیپ بتا دی ہے تو بس اس کو جلدی سے فولو کریں اور اپنی ونڈو کو کریں کلین تو ادھر جی آ جاتے ہیں ٹیپ نمبر نائن کی طرف اور ٹیپ نمبر نائن جی میری ہے ونڈر کے حوالے سے سردیاں آ چکی ہیں اور فیس پہ کافی زیادہ خوشکی اور ہاتھ پاؤں پہ خوشکی اور اکثر چھوٹے بچوں کے موہ پہ کافی زیادہ خوشکی ہونے کے وجہ سے ان کی چکس پھٹ بھی جاتی ہیں زیادہ سردی تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لے لینی ہے دودھ کے اوپر جو بلائی ہوتی ہے وہ دودھ والی بلائی لے لینی ہے اور اس میں آپ نے ڈال دینا ہے آدھا لیمن اور بچوں کے سکن پہ بھی کوئی زیادہ اس کا ریش نہیں ہونے والا اور اگر بلکل چھوٹے بچوں پہ کے لیے آپ لگا رہے تو اس کو خالی دودھ کی بلائی لگائیں اور آپ یقین کریں کہ یہ ایسی نیچرل ریمیڈی ہے بس اس کو جب آپ نے ساری سردییں یوز کرنا ہے تو آپ کے ہاتھ پاؤں آپ کا فیس آپ کے بازو ایسے گلو کریں گے کہ آپ یقین نہیں کر سکتے تو بس آپ یہ بنا کر ایک ویک کے لیے رکھ لیں اور فریچ میں رکھیں اور جب یہ ختم ہو جائے تو پھر بنا لیں یہ رات میں آپ اس کو نائٹ کریم کے طور پر بھی لگا کر سو سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دودھ کی بلائی ایک نیچرلی چیز ہے اور جب لیمن یوز کریں گے اس میں تو وہ ویٹامن سی کا کام کرے گا اور اس سے ہماری سکین اتنی گلو کرے گی تو آپ اس کو رات میں نائٹ کریم کے طور پر اور صبح آپ نیم گرم پانی سے فیس کو واش کر لیں اور پھر اپنے چہرے پہ ترو تازگی دیکھیں اپنے ہاتھوں پہ ترو تازگی دیکھیں اور جب آپ نے اس ریمیڈی کو یوز کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ نے مجھے دعائیں دینے پر ہو جانا ہے مجبور اور ایسے رات کو ہاتھوں پہ اپنے باسوں پہ فیس پہ اپلائے کر کے سوئیں بچوں کو لگائیں یہ بڑی زبدسی ریمیڈی ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ میری ساری ٹپس آپ کو ضرور پساند آئیں گے اور یہی پہ کروں گے آج کے اپنی ویڈیو کریں نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ